پیوز پارٹی ویسے جنرل باجواز صاحب کی بینیفیشری انہوں نے بڑے سانات بھی کی پیوز پارٹی اس سسٹم کی آپ جانتے ہیں اگر بینیفیشری ہوتی تو چار شادتیں نہ ہوتی اور جنہیں برکر مارے گئے نہیں وہ دیکھیں نا زرداری صاحب ڈائریکٹر ہیں وہ پکڑے گئے فریال بی بی ڈائریکٹر ہیں وہ پکڑے گئے اس کیس میں مشترکہ الزام بلاول صاحب پہ تصیل ہوتی ہے اگر کوئی کیسز بنے ہیں غدداری کے کرپشن کے سب سے زیادہ کیسز تو پیوز پارٹی کے ہیں جنہوں نے کبھی نہ کرزیں ماف کروائے ہیں نہ فارن فرننگ لی ہے نہ کوئی اور کسی کوئی بلاول صاحب بڑے نظریاتی بھی ہیں لیکن مسلسل فیض صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے اور وہ جب 18 سیٹوں والا سنجرانی والا کیس ہوتا تو باہر نکل کے انہوں نے فون کر کے انہیں مبارک بات بھی دی اس کی ان کے پاس وٹنس موجود ہے میں کچھ اور آگے نہیں کہتا وٹنس کہہ دے دوں کہ اس چیز کے وٹنس موجود ہے یہ آپ کو بتا ہے مجھے نہیں پتا یہ تو لیکن پیوز پارٹی کبھی فیض یاب ہوئی نہیں ہے سیاسی کمپروائز آپ کو کرنے پڑے کبھی پیوز پارٹی فیض یاب ہوئی نہیں ہے باقی سارے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں سنجرانی گورنمنٹ آپ لوگ نے گروائی سنجرانی کنچ کے بعد وہ سنجرانی چیرمنٹ سینٹ ہے وہ پیوٹی آئی کا چیرمنٹ سینٹ تھا نا پیوٹی آئی اور پیوو پارٹی نے متفقہ بنایا تھا بلوجستان اکومت میں پیوٹی آئی اور پیوو پارٹی کٹھی تھے آپ کہتے ہیں کہ آپ بینیفیشری نہیں رہے ہیں نہیں پیوٹی کی سسٹم کبھی بینیفیشری نہیں رہی آپ نے یہ بات آئے نا پچھلے چالیس سالوں سے پیوٹی کب بینیفیشری رہی ہے بلاوز صاحب کو اگر پیوٹی بینیفیشری ہوتی تو میڈیا گرویا یہ ایسا ہوتا جیسا دوسری جماعتوں کے ساتھ ایسا پیوٹی کے ساتھ بھی ہوتا محاضرائی کی طرف چل پڑے سارے یار اللہ نہ کرے اس ملک میں محاضرائی پہلے بھی نقصان ہی ہوا ہے میں سمتا ہوں محاضرائی سے بچنے چاہیے آپ کی دانی سے استفادہ نہیں ہو کر رہا نہیں ہم تو سی گریڈ سے ایسا دانے ہیں یہاں اے گریڈ اور بی گریڈ والے زیادہ مشاورت ان کی چلتی تو آپ سے کوئی پوشی نہیں رہا اس کا مدلہ ہے نہیں شکر الحمدللہ یہ ایسا کوئی بات نہیں لیکن میرے خیال میں سینئر لوگوں سے زیادہ بشاورت ہوتی پیوٹس پارٹی ویسے جنرل باجواز صاحب کی بینیفیشری انہوں نے بڑے سانات بھی کی پیوٹس پارٹی پیوٹس پارٹی اس سسٹم کی آپ جانتے ہیں اگر بینیفیشری ہوتی تو چار شادتیں نہ ہوتی اور اس نے برکر مارے گئے نہیں وہ دیکھیں نا زرزاری صاحب ڈائریکٹر ہیں وہ پکڑے گئے فریال بی بی ڈائریکٹر ہیں وہ پکڑے گئے اس کیس میں مشترکہ الزام بلاول صاحب پہ تصیلی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کہا گیا اور ساکر مصحار صاحب کو کہا گیا کہ ان کو کچھ نہ کہیں سوائے پیوٹس پارٹی کے کس کا تصاب ہو گیا ہے 11 سال کوئی اور سیاسی لیٹر جیل میں رہا ہے اگر کوئی کیسز بنے ہیں وقتداری کے کرپشن کے سب سے زیادہ کیسز تو پیوٹس پارٹی کے ہیں فیض صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے اور وہ جب 18 سیٹوں والا سنجرانی والا کیس ہوتا تو باہر نکل کے انہیں فون کر کے انہیں بھارک بات بھی دی اس کی ان کے پاس وٹنس موجود ہے میں کچھ اور آگے نہیں کہتا وٹنس کہہ دیتا ہوں کہ اس چیز کے وٹنس موجود ہے لیکن یہ آپ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن پیوٹس پارٹی کبھی فیض یاب ہوئی نہیں ہے سیاسی کمپروائز آپ کو کرنے پڑے کبھی پیوٹس پارٹی فیض یاب ہوئی نہیں ہے باقی سارے لوگ فیض یاب ہوئی ہیں سنجرانی گورنمنٹ آپ لوگوں نے کروائی سنجرانی چیئرمنٹ سینٹ ہے وہ پیوٹی آئی کا چیئرمنٹ سینٹ تھا پیوٹس پارٹی نے متفقہ بنایا تھا بلوجستان اکومت بھی سی لی ہے وہ پھر کپروائز کی چکر میں پیوٹس پارٹی کٹھی تھا آپ کہتے ہیں کہ آپ بینیفیشری نہیں رہے پیوٹس پارٹی کی سسٹم کا کبھی بینیفیشری نہیں رہی لیکن آپ کی چیئرمنٹ پر پاتھ آئے نا پچھلے چالیس سالوں سے پیوٹس پارٹی کب بینیفیشری رہی ہے بلاغز صاحب کو اگر پیوٹس پارٹی بینیفیشری ہوتی تو میڈیا گروہیا ایسا ہوتا جیسا دوسری جماعتوں کے ساتھ ایسا پیوٹس پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا بہت سوڑی